ہیلو گائز تو کیسے ہیں آپ لوگ تو ایک نئی تھیوری آئی ہے ریڈیٹ یوزر کی طرف سے جس کا یہ کہنا ہے کہ لوکی نہیں مرا اونجرس انفنیٹی وار میں ویسے تو آپ نے اور بھی بہت سائی تھیوری سنی ہوں گی لوکی کی فیک ڈیتھ کے بارے میں اونجرس انفنیٹی وار میں لیکن یہ تھیوری سب سے زیادہ کنونسنگ لگی مجھے تو اس یوزر کا یہ کہنا تھا کہ اگر آپ نے ایم سی او کی پرانے موویز دیکھی ہو تو آپ نے ایک بات ضرور نوٹس کی ہوگی کہ ہمیں لوکی ایم سی او کی پرانے موویز میں ہمیشہ سہی رائٹ ہینڈڈ دکھایا گیا ہے تو پہلے یہ دیکھ لیتے ہیں کہ کیا واقعی لوکی ہمیں رائٹ ہینڈڈ دکھایا گیا ہے یا پہ نہیں دکھایا گیا یہ ایک سینہ تھور کی پہلی موویز سے یہ سینہ دا اونجرس کی موویز سے اور یہ سینہ تھور ریگنا روک سے ان سینز میں ہم لوگ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ لوکی ہمیں واقعی رائٹ ہینڈڈ دکھایا گیا ہے لیکن اگر بات کریں تھور ڈا 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 ورلڈ اور اونجرس انفنیٹی وار کی تو جن سینز میں لوکی نے اپنا الیوجن دکھایا ان سینز میں لوکی نے اپنا ہمیشہ ہی لیفٹ ہینڈ یوز کیا تو یہ سینہ تھور ڈا 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 ورلڈ سے لوکی کے منے سے پہلے تو اس سین میں آپ لوگ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ لوکی نے پورے سین میں ہمیشہ ہی وہ جو چاکو اٹھایا تھا اپنے ہاتھ میں وہ اپنے لیفٹ ہینڈ میں اٹھایا تھا اور اس پورے سین میں لوکی نے اپنا رائٹ ہینڈ ایک بار بھی کہیں بھی یوز نہیں کیا یہاں تک کہ فائٹ کے بیچ میں بھی لوکی نے اپنا لیفٹ ہینڈ ہی یوز کیا تو اب اگر بات کریں ونجرس انفنیٹی وار کی تو ونجرس انفنیٹی وار میں بھی سیم لوکی نے یہی کیا لوکی نے تھینوس پہ اٹیک کرنے سے پہلے وہ چاکو اپنے لیفٹ ہینڈ پکڑا تھا اور لوکی نے اٹیک بھی اپنے لیفٹ ہینڈ سے ہی کیا اور یہاں پہ لوکی یہ بات جانتا تھا کہ اگر میں اس اٹیک میں سکسیسفل ہو بھی گیا تو مجھے بلیک آرڈر آمی مار دے گی تھینوس کی تو یونورس کے سب سے زیادہ پاورفل بیئنگ کو مانے سے پہلے لوکی اپنا لیفٹ ہینڈ یوز کیوں کرے گا جبکہ وہ رائٹ ہینڈ ہے ایون کہ اگر آپ کو وہ والا سین جا دو جہاں پہ لوکی تیسرہ کیوب تھینوس کو دے رہا ہوتا ہے تو وہاں پہ بھی لوکی اپنا رائٹ ہینڈ یوز کر رہا ہوتا ہے لیکن اس کے بعد جب حلق بیچ میں آتا ہے تو لوکی وہاں سے دو تین مند کے لیے غائب ہو جاتا ہے جب تا کہ تینوس تیسرہ کیوب کو ویل کرتا ہے اور اس کے بعد تینوس کے تیسرہ کیوب یا پہ سپیس سون کو ویل کرنے کے بعد جو لوکی آتا ہے اس نے جو نائف پکڑا ہوتا ہے وہ اپنے لیفٹ ہینڈ پکڑا ہوتا ہے مطلب کہ جو لوکی حلق آنے سے پہلے وہاں پہ تھا وہ اصلی تھا اور جو لوکی حلق کے جانے کے بعد وہاں پہ آیا وہ فیک لوکی تھا تو اب ہم لوگ یہ بات ایزیون کر سکتے ہیں کہ لوکی جب بھی اپنا الیوجن بناتا ہے تو وہ اس کا میررر ایمیج بنتا ہے اگر آپ نے کبھی یہ بات نوٹ کی ہو تو جب ہم لوگ شیشے میں دیکھتے ہیں تو ہمیں اپنا لیفٹ ہینڈ رائٹ ہینڈ نظر آتا ہے اور اپنا ہمیں رائٹ ہینڈ لیفٹ ہینڈ نظر آتا ہے تو ایسا پاسیبل ہے کہ لوکی جب بھی اپنا الیوجن بناتا ہے تو وہ ہمیشہ اس کا میررر ایمیج بنتا ہے تو گائز اب یہ والی تھیوری اس سے پہلے جو بھی تھیوریز آئی ہیں لوکی اور ہلک سے ریٹیڈ ان سائی تھیوریز کو غلط ثابت کر دیتی ہے کیونکہ لوکی کے الیوجن کے آنے سے پہلے جو ہلک تھا وہ آ چکا تھا اور تھینوس کے ساتھ فائٹ کر چکا تھا اور ہائمڈال نے اس کو ارکھ بھیج دیا تھا اس کے بعد لوکی کا الیوجن وہاں پہ آیا اور وہاں پہ لوکی نے اپنا الیوجن بھیجنے سے پہلے ایسا پاسیبل ہے کہ لوکی اس پیس شپ سے نکل گیا ہو کسی ہو سپیس شپ پہ اور اس نے اپنا الیوجن بھیجا ہو تھینوس سے لڑنے کے لیے کہ اگر میرے الیوجن نے تھینوس کو مار دیا تو اچھی بات ہے اگر نہیں مار پایا تو پھر بھی کوئی بات نہیں تو اگر آپ یہاں پہ یہ بات سوچ رہے ہو کہ لوکی کا الیوجن کسی کو ٹچ نہیں کر سکتا تو گائیس ایسا نہیں ہے لوکی کا الیوجن کسی کو بھی ٹچ کر سکتا ہے تو اگر آپ کو یہاں پہ تھوڑ دا ڈارک ورلڈ کا وہاں سین جاد ہو جہاں پہ ڈاک ایف لوکی کو مار دیتا ہے تو وہاں پہ لوکی کو وہ فیزکلی ٹچ کر کے مارتا ہے اور ساتھ جب وہ مر رہا ہوتا ہے تو دھارب اس کو فیزکلی ٹچ کرتا ہے تو جی ہاں یہاں پہ لوکی کے الیوجن کو فیزکلی ٹچ بھی کیا جا سکتا ہے اس کے علاوہ جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ یہ ہالی تھیوری اس تھیوری کو غلط ثابت کرتی ہے جس میں کہ لوکی بروز بینر بنا جوا ہے لیکن گائز اس کو غلط ثابت کرنے کے ساتھ ساتھ یہ تھیوری اس کو کافی حد تک صحیح بھی پروف کرتی ہے جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ ہل کے جانے کے بعد لوکی کا ایلوجن آیا تھا لیکن گائز جہاں پہ ایسا پوسیبل ہے کہ لوکی نے اپنے ملٹیپل ایلوجنز بنائے ہو کیونکہ تھور کی پہلی مووی میں آپ یہ دیکھ چکے ہیں کہ لوکی اپنے ملٹیپل ایلوجنز بھی بنا سکتا ہے تو اس لیے ایسا پوسیبل ہے کہ بروز بینر بھی لوکی کا ایلوجن ہو اور جس کو تھینوز نے مارا وہ بھی لوکی کا ایلوجن ہو تو دوستوں اب آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا یہ والی تھیوری صحیح ہے یا پھر غلط ہے مجھے کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں تو اب میں آپ کو اس کوششن کا انصر بتا دیتا ہوں جو کہ میں نے اپنی لاس ویڈیو میں پوچھا تھا کوششن یہ تھا کہ وہ کون سیکٹر ہے جو کہ مارل سے میٹر جنورس کی ہر مووی میں اپیئر ہوتا ہے تو اس کا انصر ہے سٹین لی تو اب جو نیسٹ کوششن ہے وہ کافی زیادہ انٹریسٹنگ ہے کوششن جائے کہ میں ایم سیو کی کون سی مووی میں تھور کھاتا ہوا دکھایا گیا ہے اس کا انصر آپ مجھے ضرور دیں ایم سیو کی ساری موویز کو ایک بار ضرور ایکسپلور کریں آپ میں سے جو لوگ بھی انصر صحیح دیں گے ان میں سے میں کسی ایک کا نام ضرور لوں گا ویڈیو میں تو دوستوں آج کے لیے اس ویڈیو میں اتنا ہی اب ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں ٹل دن بائے